اسلام علیکم جوشیلے ٹریولرز امید ہے بھئی تمام دوست خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو خاص کر ان تمام ہمارے دوستوں کے لیے ہے جو اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہیں اور آگے آپرشنیٹیز کو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں تو اگر آپ بھی پاکستان سے باہر آپرشنیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے ہے تو اس کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو یوکے کے اندر سیٹل آپ کیسے ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر جانے کے کیا طریقے کار ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے آگاہی دیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن کو آن کر لیں تو جو ہمارے دوست اس وقت یوکے جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا سے زیادہ اچھا آپشن دوسرا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یوکے سٹوڈنٹ ویزا آپ کو ایک سال کے ماسٹرز کے ساتھ ساتھ دو سال کا پی ایج ویو مطلب کہ دو سال پرمٹ ٹو ورک کا آپشن دیتا ہے یعنی آپ ایک سال اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد دو سال بہ آسانی یوکے کے اندر کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ مائنڈ میں اپنے کلیئر کر لیں کہ یوکے میں ڈگری کمپلیٹ کر کے آپ کو فوراں واپس نہیں آنا ہوگا بلکہ آپ کے پاس دو سال کا انف ٹائم ہوگا جہاں پر آپ اپنی جوب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ایک فل ٹائم سپونسر جوب دھونڈ لی تو آپ کو ورک ویزا مل جائے گا جو آپ کو مزید پانچ سال کام کرنے کے لیے انیبل کر دے گا تو آئیے ایک سٹوڈنٹ ویزا سے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آگے اپنا ورک کنٹینیو کر سکتے ہیں ویسے تو یوکے کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے کے اپنا سٹوڈنٹ ویزا کا آغاز کر سکتے ہیں مگر کچھ یونیورسٹیز ہم نے سلیک کی ہیں اس بحاف پہ کہ ان کی رفیز بھی ریزنیبل ہیں اور ان کی لوکیشن بھی ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو جوب اپرسونٹیز مل سکتی ہیں نورمالی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لنڈن جیسی جگہ پہ جا کر رہے ہیں اور پڑھیں مگر ہم اپنے سٹوڈنٹس کو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا ایڈیا سلیک کریں جو کہ کم ایکسپینسیو ہو جہاں پہ جوب اپرسونٹیز زیادہ ہو اور کمپیٹیشن کم ہو لنڈن میں رہنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لیونگ ایکسپینس بھی بہت زیادہ ہے جوب اپرسونٹیز زیادہ ہیں تو کمپیٹیشن بھی اتنا زیادہ ہے کہ پیر ایڈ بہت کم ہو چکا ہے تو آئیے سب سے پہلے جو یونیسٹی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کا نام ہے نورٹ ہمریہ یونیورسٹی اور اس یونیورسٹی کی فیز ہے اراؤنڈ نائنٹین تھاؤزنڈ پاؤنڈ فور ون ائر ایمیس سی یا پھر ماسٹرز کی کوئی بھی ڈگری انیشلی جو آپ کو یہاں سے فیز جمع کر آکے جانا ہوتے ہی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی وہ ہاف فیز ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل کورس کی فیز دوسری یونیورسٹی جو ہم آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہوں گے وہ ہے یو اے ای بریسٹل اور یہ بھی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے جس کی ٹوٹل فیز اراؤنڈ ففٹین تھاؤزنڈ فائف ہنڈڈ پاؤنڈ ہے تھرڈ نمبر پہ جو یونیورسٹی ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے اس کا نام ہے نوٹنگم ٹرنٹ یونیورسٹی اور یہ یونیورسٹی جو ہے اس کی لوکیشن بھی بہت آئیڈیال ہے جہاں پہ آپ کو جوب اپرشنٹیز بہت زیادہ ملیں گی اور اس کی فیز بھی سمویر اراؤنڈ نائنٹین تھاؤزنڈ پاؤنڈ پاؤنڈ پر کورس ہے دن فورت نمبر پہ جو یونیورسٹی ہم آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے یونیورسٹی آف کمریا جو کہ لانکیسٹر کے اندر ہے اور یہ یونیورسٹی بھی ایک بہت اچھی یونیورسٹی ہے جس کی فیز ہارڈلی ففٹین تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ پاؤنڈ 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 ہے اور یہاں پر بھی جوب اپرشنٹیز بہت زیادہ ہیں لارس پہ جو یونیورسٹی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس کا نام ہے منچسٹر میٹرو پولیٹن یونیورسٹی اور اس کی پر کورس فیز ہے اراؤنڈ سیونٹین تھاؤزنڈ پاؤنڈ اور یہاں پر بھی آپ کو جوب اپرشنٹیز بہت زیادہ مل جائیں گی نوملی جو یونیورسٹیز آئیلز کے سکور کو ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ سکس ایج اور سکس پوائنٹ فائف کی ایکویولنسی ہوتی ہے مطلب کہ ریڈنگ رائٹنگ سپیکنگ اور لسننگ ان تمام موڈیولز کے اندر آپ کے منیموم سکس بینڈز کا سکور ہونا چاہیے تو جو ریکوائرمنٹس ہمیں سٹوڈنٹ کنسلٹنسی اور سٹوڈنٹ ویزا کے لیے چاہیے ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی پاسپورٹ سائز فوٹو then آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ جو منیموم سکس منس کی ویلیڈیٹی کے ساتھ ہو then اس کے بعد آپ کی پریوییس ویزا ہسٹری اگر آپ نے کہیں پہ ٹریبل کیا ہے اور اس کے سٹیکر سٹیمس ہیں تو ان کے بارے میں ڈیٹیلز then آپ کا فرسی مطلب فیملی ریجسٹریشن سٹیفیکیٹ اس کے علاوہ آپ کا برس سٹیفیکیٹ اور آپ کے تمام ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی کوپی جیسے آپ کی میٹرک اور انٹر کی آپ کی مارکشیٹس اور سٹیفیکیٹ then اگر آپ نے ایک ریجیشن کی ہے تو اس کی ٹرانسکریپٹ اور ڈگری کی کوپیز علاوہ اس کے آپ کی 28 ڈیز کی مینٹینڈ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ایڈمیشن اپلائے کر دیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک کارس لیٹر ریسیو ہوتا ہے وہ ہمیں ویزا فائلنگ کے لیے ضرورت پڑھ رہی ہوتی ہے then آپ کا پولیس کرٹر سٹیفیکیٹ جو آپ کو اپنے کسی بھی قریبی تھانے سے مل جائے گا اس کے علاوہ سورس آف انکم اور سورس آف فنڈ اگر تو آپ ویسے میڈیٹری نہیں ہے بڑ اگر آپ اس کو شو کرتے ہیں تو آپ کے چانسز اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے پروف آف ایسٹ لائک آپ کے پاس کوئی ایسٹ ہے تو آپ کو وہ شو کرنا ہے then انگلیش پروفیشنسی ٹیسٹ لائک آئیلز یا ٹوفل یا اس سے ایکویولنٹ کوئی بھی ٹیسٹ جو آپ کی انگلیش پروفیشنسی کو ڈیکلیئر کر رہا ہو اس کے علاوہ ٹی بی ٹیسٹ ریپورٹ آپ کو شو کرنی ہوتی ہے پولیو کا سرٹیفیکیٹ اور کوویڈ سرٹیفیکیٹ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے اور سب سے آخر میں اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تو میریش سرٹیفیکیٹ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے اس وقت دوہزار تیس کا مارٹ چل رہا ہے اور سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے انٹیکس میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے علاوہ اس کے فیبری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے ایڈمیشن بھی اوپن ہیں تو اگر آپ پلیننگ کر رہے ہیں موو ہونے کی تو this is the right time آپ ہمیں کانٹیک کریں 0333 3599811 پہ اور اپنا کنسلٹلسی اپوئنمنٹ بک کریں ہمارے ساتھ تاکہ ہم آپ کے فیوچر پلین کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے ریفرنس میں اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ کے طور پہ آگے ٹریویل کرنا چاہ رہے تو اسے ضرور ریکمینڈ کی دے گا ہمیں ضرور سپورٹ کریں بائیمیاکوفی.com کے اوپر تاکہ ہم مزید بہتر کالیٹی کانٹنٹ بنا سکیں السلام علیکم